السلام علیکم ارمی شاہد شروع خوش آمدید اجم بات کریں زخم کے اپسوڈ میں 23 کے پرومو کے بارے میں آج کے اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ذرا سی جو ہے وہ ان کی شادی ہو جاتی ہے دونوں اور کافی خوش ہوتے ہیں لیکن جو ہے وہ سکندر کو یہ بات بلکل بسان نہیں آتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ جان موجھ کے ان کے راستوں میں آتا ہے اور وہیں پہ ایمند جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے سب پارٹی کے سامنے جو ہے وہ اس کے دعلاق والی بات کرتی ہے اس بات سے افان اور جو سالے ہیں وہ کافی ناراض ہوتے ہیں اس پر اور دوسرا جو ہے وہ افان نیری سکیدہ تو کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جو ہے وہ پورا گھر سمال لیتی ہے اور افان جو ہے وہ فون کر کے سکندر کہتا ہے کہ تمہیں جو ملنا ہے مجھ سے بتاؤ اور وہ جو ہے اس سے کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ آپ پہلے کے لئے مجھے بہت برا لگتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بلکل ٹیک آپ اسی لائک ہیں وہی پہ افان کی کمپنی کے جو پرسنل اکاؤنٹس ہیں وہ لیک ہو جاتے ہیں اور ایمن جو ہے وہ اسے بتاتی ہے کس طرح اس کی شایدی سکندر سے جب یہ بات وہ سالے سے پوچھتے ہیں تو کہتی ہے کہ شاید مجھے نہیں پوچھنے شایدی ہم لوگ دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ صاحبہ کہتی ہے سیما کو کہ یہ سب کچھ آپ کی ہی غلطی ہے اور آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اور وہیں پہ سالیہ جو ہے وہ ایمن سے معافی مانگتی ہے کہ میرے بیٹوں کی وجہ سے تمہیں بہت تکلیف ہوئی ہے میں تم سے معافی مانگتی ہوں سکندر جو ہے وہ افان جو ہے اسے کہتا ہے کہ تم جو ہے جو کرنا ہے تمہیں وہ کرو اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کھولی جنگ کا اعلان ہے اور ایمن جو ہے وہ اس کے گھر میں بہوش ہوتی ہے جو صرف کانے کی ٹیبل پر جو ہے جان بوچ کے ریجھ جو ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھتی ہے اور اس کے قریب جانے کچھ لیکن ایتیج کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آئیمن اور سکندر اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جائیں گے یا ابھی رفاہن ان کا مقابلہ کر سکے گا ابھی اپنی ریگمنٹ کے ذریعے دے دیجئے گا